دوستو ہمارے سماج میں کنروں کو الگ ہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جب بھی ہم کسی کارن سے ان کنروں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا اسہج فیل ہوتا ہے کنروں کی لائف عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی ہے اسی لیے ہر کوئی کنروں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کنر کس پرکار سے رہتے ہیں اور اپنی سیکشوال ڈیزائرز کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں ان کا شریر کس پرکار کا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے سمبھو کرتے ہوں گے دوستو پرانے سمیہ سے ان کنروں کا ذکر دھرم گرنتوں اور پرانے کتھاؤں میں بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کنروں کو پرانوں میں ایک وشیش اسثان بھی دیا گیا ہے کیونکہ ان کے دوارہ دیئے گئے شراب اور آشیروات کی کافی ماننیتا ہمارے سماج میں صدیوں سے کنروں کے جنم لینے کی پرکریہ چلی آ رہی ہے لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کنروں کا جنم کس پرکار ہوتا ہے بہت سے لوگ کنروں کے جنم کو پاپ اور پوننے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ویجیان اور ادھیاتم سے بھی جوڑتے ہیں آج کس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو کنروں کے بارے میں کچھ ایسی ہی روچک جانکاری دینے والے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس شاندار ویڈیو کو ہمارے سماج میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر ہیجڑوں کے ورک کو جاننے کی بہت سکتا ہوتی ہے میڈیکل سائنس کے انسار جب ایک مہیلہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے تین منت بعد شیشو کے انگوں کا وکاس شروع ہونے لگتا ہے اس دوران اگر مہیلہ کسی بیماری سے گرسیت ہو جاتی ہے یا پھر الگ الگ طرحے کی میڈیسن کا سیون کرتی ہے تو گرب میں ہارمون کے آسنتولن کی وجہ سے جن لینے والے شیشو میں نر و مادہ دونوں کے لکشن وکسیت ہو جاتے ہیں لیکن دونوں لنگوں میں سے کوئی بھی پوری طرح وکسیت نہیں ہو پاتا ہے یا پھر کبھی کبھی کسی ہاسی کی وجہ سے بھی گرب میں پل رہے شیشو کا وکاس نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے کنر جیسی پرجاتی ارتات ہیجڑے کا جن ہو جاتا ہے سمانیتہ کرومو سوم ڈس آرڈر کی وجہ سے کنروں کا جن ہو سکتا ہے ہمارے سمودائے میں جب بھی ایسے بچے کا جن ہو ہوتا ہے تو اس بات کا پتہ ترنت کنر سمودائے کو لگ جاتا ہے اس کے بعد کنر سمودائے کے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور اس شیشو کا پالن پوشن بھی اپنے سمودائے کے طور طریقوں سے کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کنر سمودائے کے لوگ شادی بھی کرتے ہیں لیکن یہاں شادی آم لوگوں کی شادی کترہ نہیں ہوتی ہے کنر سمودائے کے لوگ اپنے آرادھے دیو عرامن سے شادی رچاتے ہیں یہاں شادی صرف ایک دن کے لیے ہی مانی جاتی ہے اور شادی کے بعد کنر سمودائے کے لوگ اپنے آرادھے دیو عرامن کی مورتی کو پوری سوسائٹی میں گھوماتے ہیں اور پورے ایک دن بعد اس مورتی کو نشٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پورانک کتھاؤں کے انسار مہا بھارت ید کے دوران ارچن کے پتر ارامن کا ود ہو گیا تھا جو کنروں کے پتی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے مورتی کو نشٹ کرتے ہی سبھی کنر اپنے شریر پر سفے ساڑی پہن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ودوہ ماننے لگتے ہیں دوستو کیا آپ کو اس فیکٹ کے بارے میں پتا تھا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ فیکٹ یونیک لگا ہو نیا لگا ہو تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے دیں دوستو یہ لوگ اس کے بعد ماتم بھی مناتے ہیں جی ہاں اپنے منگل سوتر کو توڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہیں اپنی چوڑیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں یہیں ایک دیوہار ہوتا ہے جو کنر سمودائے دوارہ ہر سال منایا جاتا ہے دوستو اب اگر کنروں کی مرتیوں کی بات کریں تو ان کی مرتیوں کو لے کر عام آدمی کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عام آدمی کنروں کی شو یاترہ کو دیکھ پاتا ہے کیونکہ جب کسی کنر کی موت ہوتی ہے تو اس کی شو یاترہ بارہ بجے ارثات آدھی رات کے بعد نکالی جاتی ہے ایسا اس کارن سے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی عام آدمی کنروں کی شو یاترہ کا ساکشی نہ بن سکے کنروں کی شو یاترہ میں ان کے خود کے سمودائے کے علاوہ ان کے خود کے سمودائے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی بھی کنر کی شو یاترہ میں اس کے ساتھی دکھ یا شوک نہیں بناتے کیونکہ کنروں کا ماننا ہے کہ انہیں اس نرک بھرے سنسار سے مکتے مل گئی اور ان کی شو یاترہ سے پہلے کنروں کی مرش شریر کو چپل اور چوتوں سے پیٹا جاتا ہے کیونکہ کنروں کا ماننا ہے کہ پچھلے جن میں کیے گئے پاپو کی وجہ سے اس کا جنب کنر سمودائے میں ہوا ہے اور مانا جاتا ہے کہ چپل اور جوتے سے پیٹنے پر ان کے پچھلے جنب کے پاپ دھل جائیں گے دوستو آپ اس پر کیا رہے دینا چاہتے ہیں آپ کیا رہے رکھتے ہیں آپ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا دوستو اس سے بھی حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ کنر کے شو کو جلاتے نہیں بلکہ دفناتے ہیں حالکہ یہ ہندو دھرم کو مانتے ہیں پھر بھی کنر سمودائے میں شو کو دفنانے کی پرمپرہ ہے دوستو کنر بھلے ہی اپنا ہستا اور مسکراتا ہوا چہرہ لے کر آپ کی ہر خوشی میں شامل ہوتے ہیں لیکن ایک کنر اپنی پوری لائف میں ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ انہیں اگلے جنب میں بھگوان کنر پیدا نہ کریں اس پرتوی پر کنر ہی ایسی جاتی ہے جن کے شراب اور وردان فلید ہوتے ہیں اسی لیے چاہے بچے کا جنب ہو یا ویوہ کنر سمودائے ہمیں آشروات دینے کے لیے ضرور آتے ہیں ہمارے سماج میں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ کنر سمودائے کا آشروات ہمیں پل بھر میں ارس سے فرش تک پہنچا سکتا ہے وہیں ان کا شراب ہمیں راجہ سے رنگ بھی بنا سکتا ہے اور اکثر ایسا بھی سنا جاتا ہے کہ کنر سمودائے کی نظر ہمیشہ ایسے لڑکے پر رہتی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہو اور چلنے کا طریقہ لڑکیوں سے ملتا ہو ایسے لڑکوں پر نظر پڑتے ہی انہیں کنر اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں جیہاں اور اپنے جیسا بنا دیتے ہیں کنروں کی دنیا کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی دنیا میں خوش تو رہتے ہیں لیکن دکھ کے گھڑی میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے آج بھی کنروں کا جنب ایک رہسے بنا ہوا ہے جو آج بھی اپنے حق کے لیے اس سماج سے لڑ رہے ہیں اور آج بھی کنروں کو ہمارے سماج دوارہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یا ہے ویڈیو کیسی لگی یا فیکٹس کنروں کے بارے میں کیسے لگے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دھنے باؤں